جہاں تک میری آواز آ رہی ہے سب ہمارے بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، ہماری پاسویں شکری ہمارے میڈیا، ہمارے بھائی ساتھیوں جب میجے بیس تکار سفتہ میں آئی اس کے پہلے جنہوں نے دو تین نوابے کیے تھے آپ کے کھاتے میں پندرہ پندرہ لاکھ آئے گا ہم آئے سوامین آدھا لائیوں کی ریپورٹ لاڈو کریں گے کپنے نکار کے پرنشن کرتے تھے دو ہزار شوڑہ میں اکیس روپے بھائی پر دے گئے ہوگا جو کہ چونہ سوڑ پر لائیت تھی ساتھا میں آئے پہ بھائی پہ بھائی پھول گئے پچھلے ساتھ کی روپ کی لاکھت اگر وہ جنہوں نے پہ بھائی پیس دور پر تھی تو یہ تین سور پہ رونا چاہیے تھا ہر کیپارک بھائی پہ بھائی پہ بھائی پہ بھائی پھول گئے جھوٹ مول کے بھوٹ لے لیا اچھے دن کہیں کہ موٹ لے لیے اور آج ہم کل پر رہے ہیں کہ ہمارے وہ جو بورے دن ہیں نا بھوئی دنے آج آپ کا جو بورا کاروبار ہے کھتکی کا کاروبار کھتکی کا بیجنس ایک رو بیجنس اس کو بولتے ہیں پندرہ لار کروڑ روپے کا تو کارپوریٹ کو دے رہے ہیں کمپنیوں کو دے رہے ہیں آج آپ کا مام سرکار نہیں بھیجنس یا یہ کہہ رہے ہیں ایم ایس پی تھا ایم ایس پی رہے گا کوئی ایم ایس پی نہیں رہے گا وادے کا آپ کے سامنے ہے سریاں میں مکیے کا آپ کے سامنے ہے میری فضل لینا جو رہے ہیں کہہ جا کرتے ہیں آپ کے سامنے ہیں پورے دنس میں خرید سے بھا رہے ہیں آپ کا مقابلہ افریقہ کے پسادوں سے کروڑا ہے آپ ایک چیز کے لیے لڑھتے ہو تک کنٹوسری اور دھوک کی جاتی ہے ابھی یہ جانائے کے اندر لینڈمنٹ منا دیا گیا ہے کتنے کنچائٹی جمین نے کتنے کتنے کسی کے پاس دھوی ہوئی جمین نے یا مسترکہ مارکان جمین نے یا آپ کو جو بیچنی ہے کوئی ایک قلعہ بیچے اب کوئی دو قلعہ بیچے کا سرکار بیٹے گی اور سب کو اندرہ کتھے کر کے بڑے بلاد ملائیں گے ہزار اکر پانچ ہزار اکر اور وہ کمپنیوں کو دیں گے جس لوگا کر رہے ہیں یعنی آپ کی جو کتی ہے آپ کو پانچ اکر دو اکر والا جو بھی جیزان ہے اس کو یہی کے پانچ ہزار اکر والی کمپنی سے مقابلہ کرنا پڑے گا اور یہ کلیر ہے کہ جب آپ کے برابر میں پانچ ہزار اکر والا آئے گا تو اس کے مقابلے میں پانچ اکر والا دیکھ سکے گا اور آخر کار پورے کتی کے اوپر کمجہ ہوگا کمپنیوں کا جیسے برولر ہے گرگا برولر اس میں دو اکر چاہویں کمپنی آئی تھی آج پچانویں پتیزت کاروبار کمپنیوں کے حوالے ہو گیا ہے سیبی کے اندر کمپنیاں گئی کوٹر سیب کا شوٹا بپاری بار کر دیا آج پچھیس روپیر سیب گریب کے اڈاری دائیل سورپیر بیچے گا ساتھیوں پہلا تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اندولن نہ تو کسی چاہتی کا ہے نہ کسی دھرم کا ہے یہ اندولن ماروطہ کا اندولن ہے اور اس میں میں نے کوئی لہا کے پتا چلا کہ وہ شہد جو بھنیاں بھا گئی ہے وہ تو شہد کو پھائے یہ پہکانا کو گوٹ دے گی بی جی پیسوں کو گوٹ دے گی ساتھیوں سوال اس چیز کا ہے کہ بھولے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں جی پیسوں پہلے بزار پر کمپنیاں کمپنیاں کر رہی ہیں آنے والے دو ہزار چوبی تک چار مورا کاروبار آل لائن کاروبار بڑے گا اور پورا بزار کا کاروبار کمپنیاں شین لیں بہت جلوی آتا شین چکے ہیں آتا دو بہت جلوی آنے والے تین چار پاچ ساتھ شین لیں ہر ستر میں کھیتی پہ پر جیون بزارہ کرنے والا مپاری کھیتی پہ جیون بزارہ کرنے والا کھادوی دعائی والے وہ سارے بی روزگار آرتی کورے بی روزگار اور ملیوں میں کام کرنے والے سارے ملدور بی کار کھیتی میں کام کرنے والے سارے ملدور بی کار کھیتی میں جمین والے سارے بی کار یہ سارے بہت جلدی بے روزگار ہونے جا رہے ہیں پچھلے جبکہ موزی سرکارہ یہ ساتھ سامنے دس کروڑ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور پاکی کے کیونکہ آج بھی جو بڑی آبادی ہے اس کا روزگار کھیتی ہے اور اگلے چند سالوں میں کھیتی پوری کمپیوں کے والے ہوکے پورا آپ کا جو روزگار ہے وہ آپ سارے کے سارے بیر روزگار ہو جائیں گے اور جندہ رہنے کی کوچھ ہی سنننگ بچے گی یہ مہی کا مقابلہ کرتے ہیں امریکہ میں بچہ پیدا ہو گا ہے تو سرکار کا خرصہ ہے پان لائے تو سرکار کا خرصہ ہے پڑھانا ہے تو سرکار کا خرصہ ہے پڑھانا ہے آپ نہیں پانچے کے سرکار پھالے گی اور بیر روزگاریں تو بھکتہ ملے گا پڑھا ہو گیا نمیشنگ بیمار ہو گیا تو علاج کرائے گی ہندوستان میں ایسا پوچھ نہیں ہے ہماری زندہ رہنے کی کوئی کرنکی نہیں ہے آج بیس کروڑ لوگ دیس میں بھکتہ 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 ہے ایک سو دوہل سار میں بھکتہ 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 ہے ساتھیوں ہمارا روزگار شین رہے ہیں ہم نے اندولن کیا تو بس یہی ہمارے سے پاک ہوا یہی ہمارے سے کرتی ہوئی کہ ہم نے اندولن کیوں کیا اور اس اندولن کے اندر پانچ لوگوں کو باریوں سے پشل کے بار دیا گیا ایک کو کرنے وال کے اندر لاکھوں سے پیٹ کے بار دیا گیا پانچ لوگوں سے زیادہ کسان کسانوں کا تک بھکتے ہوئے آتو بھکتہ کر کے دھرنوں کے اوپر ایک بڑا ست آجانے کا آتو بھکتہ کر گیا اپنے آپ کو گونی مار کے ساتھوں سے زیادہ کسان بہت اپیس جرمی اور ٹھنڈ بھکتہ ہوئے جرمی اور ٹھنڈ بھکتہ ہوئے اس سب کے باوجود ہریانہ کے اندر پیاری حجار سے جانے کسانوں پر مقدمہ درج کر چکے ہیں جیتے ہیں میرے ساتھی ہیں کسان یونین کے پتا بھی کاری ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ دس بیس پترہ مقدمہ درجنا ہر آدمی پہ ہر اہمارے کاریئے کرتا میں مقدمہ درج ہے اور میرے لکھر تو سو سے جیدہ مقدمہ درج ہو چکے ہیں کول ہریانے میں دو سو سے جیدہ مقدمہ درج ہو چکے ہیں تصور کیا ہے تصور ایون اتنا ہے کہ ہم اپنا عدیکار ماننے ہیں اور اس عدیکار ماننے کا نتیجہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہیں ہمارے سر پاندے جاتے ہیں کہیں ہمارے ہڈیئے توڑ دی جاتے ہیں کہیں مقدمہ بڑھا دی جاتے ہیں کے لیے کسی اور پاندے جمعہ آجاتا ہے ساتھیوں پہلی باپ سرکار کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ سرکار کسی اور پوشت پوشت کے ہمارے کیتنا پہ مقدمہ بڑھا کیتنا پہ مقدمہ بڑھا کیتنا پہ جنوں میں لے جائے گی ہم سبھی جانے کے لیے تیار ہیں اگر سرکار کہیں یہ سوچ کیوں کہ ہم ٹکتے ہوئے کہیں ہم سے دون میں بند کریں گے کرتے ہیں نہیں ہوں ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ کسی گاؤں میں ٹانٹا کا بیلو بکیا انہوں پہ مقدمہ ترک کر دیا انہوں سے کام سا تنوڑا اور بھی کئی جگہ سے مقدمہ ترک کرنے کی سکھائیتیں آ رہی ہیں ہم نے اپنے لوگوں کو روکا ہے اپنے لوگ رہے ہیں کہ ہم چڑھاؤں میں کچھ ایسا کام نہ کریں کئی کھٹا مکی نہ کریں کہ سرکار کو کچھ کہنے کا موقع نہیں جائے اور چڑھاؤں گئیں ان کے پچھر میں جنا جائے ایسا کوئی کام نہ کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چطابیں دینا چاہتے ہیں کہ سرکار کوئی زیادہ پنگے بھی نہ لے یہ مقدمہ مقدمہ جتنے بڑھائے ہیں نا اس چڑھاؤں میں جو مقدمہ بڑھا رہے ہیں نا کئی بڑھا رہے ہیں انہوں نے ہرام سے خیپ کر کے واپس ساڑھے رہے ہیں ہماری کی قصوری نہیں نہیں اور ساتھیوں ہمیں جل روح کرنے آئے ہیں آپ سے جت بین کی کرنے آئے ہیں آپ سے موسیقی موسیقی موسیقی